جائمہ تا دی جائمہ کمکیا کمکھے وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سرسے ویتے کرومی درشن دے ویم سر کامار سدیت اوم مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آرگ ی اشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جینتی منگلا کالی بدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہ سدہ نمستو تے اوم سرمنگل منگلی شیوے سروہ سادی کے شرنے ترمگ کے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے اومارما بھرمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکمانی جائے جائے مہالکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تی منوشی قسط میں کیوں آتا ہے یا منوشی کے اوپر تنتر کیسے ہو جاتا ہے اور منوشی کے اوپر سورتہ تنتر بھی کیسے ہو جاتا ہے منوشی تنتر سے زیادہ پریشان اس کو معلوم نہیں کہ اس کے پر تنتر ہو گیا ہے اس کی کس گلدی کی وجہ سے تنتر ہو گیا ہے بہت سے منوشی کو گیان ہی نہیں ہمارے شاسر کا گیان نہیں ہمارے پرانوں کا گیان نہیں ہماری پرمپرہ آپ کا گیان نہیں پریپارٹی کا گیان نہیں ہماری پرتھاؤں کا گیان نہیں اور ہماری ماندتاؤں کا گیان نہیں ہے اور دھیڑ چال کے ماں پر سب پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور پیسے بھی جو کمارے ہیں وہ پیسے گماں بھی رہے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے کچھ عدرت سے شکتیاں لگ گئی ہیں ایک ادھارن میں باپ کو بتا رہا ہوں کہ یدی آپ کے گھر کے اندر ہر ایک وقتی ویوہا کرتا ہے ویوہا کرنے کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں اور کئی کئی گھروں میں بچے کی مرتیو بھی ہو جاتی پیدا ہونے کے بعد کسی کی مرتیو پیدا ہوتے سے ہی ہو جاتی کسی کی مرتیو تین مہینے بعد ہوتی کسی کی ایک مہینے بعد ہوتی کسی کی ایک سال کے اندر اندر ہو جاتی ہے تو چھوٹے بچوں کو گاڑا جاتا ہے ایسا ہمارا شاست کہتا ہے اب آپ کہیں گے چھوٹے بچوں کو گاڑا کیوں جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم پر ہماری یہ پرمپرہ بھی ہے ریتی ریواج بھی ہے پرتھا بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو گاڑا جاتا ہے کیونکہ جو چھوٹا بچہ اتھپن ہوا ہے اس میں کوئی بھی موہ نہیں ہوتا ہے مایا نہیں ہوتی ہے لوب لالچ نہیں ہوتا ہے ارشا دویش ان سب سے دور ہے وہ کرود سے بھی دور ہے وہ تو جس جس آتما میں لوب لالچ موہ مائی ارشا دویش کچھ نہیں آیا ہے اس لئے اس کی دیڑ باڈی کو اس کے شریر کو جمین میں دفنایا جاتا ہے یہ رہسی ہے اس آتما کا اپنے شریر سے بھی موہ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو گاڑا جاتا ہے جس ایک سادو سنت ہوتا ہے ایک سنیاسی ہوتا ہے ایک تیاغی ہوتا ہے تپسوی ہوتا ہے جو منش ی اپنے جیتے جی اپنا پھنڈ دان کر دیتا ہے اس کے پاس صدیہ ہوتی ہے اس کا جب تک سادنا ہوتی ہے اس منش کو بھی دفنایا جاتا ہے کیونکہ وہ منش جس کا کی بھگوان سے لو لگ جاتا ہے اس کا اپنے شریر سے بھی موہ نہیں ہوتا ہے اپنی سمپتی جمین جیادات سے موہ نہیں ہوتا ہے اس کو اپنے پریوار سے موہ نہیں ہوتا کیونکہ پریوار نہیں ہوتا ہے تو ایسے سادو سنتوں کو سدھیوان منوشیوں کو بھی جمین میں گاڑا جاتا ہے ان کی چھتری بنائی جاتی ہے ان کی سمادھی بنائی جاتی ہے کیونکہ ان کو بھی اپنے شریر سے موہ نہیں ہوتا ہے اس لئے بچوں کو اور ایسے سادو سنتوں کو جو سدھیوان ہوتے ہیں جو تیاغی تپسری ہوتے ہیں ان کا جمین کندر دفنائے جاتا ہے پرنتو یدی کوئی منوش یا کوئی پریوار اسے بچوں کو اگیان تاوش شمشان میں لے جا کے جلا دیتا ہے کیونکہ ایسے ایک دو قصے ابھی میرے سامنے آئے ہیں کہ ان نے چھوٹے بچوں کو جو دو دن کا بچہ تھا اس کی متیو ہونے پر اس کو شمشان میں لے جا کے جلا دیا یہ شاشتر ویردھ کام ہوئے اور شاشتر ویردھ کام کروگے تو نفشت طور سے کسٹ کی پرابطی اوشی ہوگی اب جس بچے کو جلا دیا گیا جس کو دفنانا تھا آپ نے اُلٹا کام کر دیا اس کی وجہ سے پریوار کے اندر وہاں پریت آتما جو جنمر لینے کے بعد میں مر گئی تھی وہ گھر کے اندر آ کر کے رہنے لگ گئی ہے اور تکلیف پردان کر رہی ہے جو دوسرے بچے ہیں اس گھر کے اندر ان بچوں کے اوپر بیٹھتی ہے ان بچوں کو جکڑ رکھا ہے اور چاہے انہیں کسی مندر میں جا کے مانتا مانگ لی ہو کسی درگہ پہ جا کے مانتا مانگ لی ہو کہیں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے کہیں پہ جھانڈ فکر والی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس طریقے سے ان نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دوسرے بچے کی جندگی کو تباہ کر دیا اور آپ کہیں گے صاحب میری بچی یا میرا بچہ جس کے اوپر دوسری آتما لگ گئی ہے کسی نے تنتر کر دیا میرے پریوار والے نے تنتر کر دیا میرے رشتے دان نے تنتر کر دیا میرے پڑوسی نے تنتر کر دیا اس ویسے میرا بچہ مر گیا اور دو دوسرا بچہ پیدا ہوا اس کے اوپر کوئی پریت آتما لگ گئی ایسا نہیں ہوتا ہے ہر بار ہر سمیہ پہ آس پڑوس والے یا اپنے پریوار والے یا اپنے دشمن تنتر نہیں کرتے ہیں گلدی آپ کرتے ہو اور دوسرے کو پہ الجام لگاتے ہو آپ اپنی پرمپراؤں کو پڑھو شاستروں کو پڑھو پھرانوں کو پڑھو کیونکہ آپ کے پاس ان کو پڑھنے کا سمیہ نہیں ہے پر دکست جھیلنے کا سمیہ اوشی ہے آپ کے بچے پاگل ہو جاتے ہیں ایسی اوستہ میں یدی آپ اپنے چھوٹے بچے کی مرنے پر اس کی شعو کو جلا دیتے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ پونتہ ستھ ہے اور ستھ گھٹنا ہے اس لئے آپ کو اگہ کر رہا ہوں کہ یدی آپ کے یا آپ کے پریوار میں یا آپ کے مطرگن میں کبھی کسی کا ایسا ہو جائے تو ایسے ایشور کریں کسی کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹیت نہ ہو کہ ان کیاں بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد میں ایک سال کے اندر اندر مر جائے ہم تو ماں بھگوٹی جگت جنلی سے پراتھ نہ کرتے رہیں گے کہ کسی کیاں بھی بچہ پیدا ہو تو نہ مرے پر انتو یدی اس کا بھاگی میں لکھا ہوا ہے یا تنتر ویدیا سے مر گیا یا بیماری کی وجہ سے مر گیا تو اس بچے کو ہمیشہ جمین میں دفنانا ہے گاڑنا ہے جلانا نہیں ہے اس بات کا اوشی دھیان رکھیں انجتہ کسٹی کی پرابطی اوشی ہوگی ماتا کو بھی ہوگی پتا کو بھی ہوگی اور یدی آپ کے یہاں پہ کوئی دوسرا بچہ اتنہ ہوا ہے تو اس کے اوپر وہ پریت آتما اوشی چپکے گی جو آپ کو کسٹ پردان کرے گی جیماتا دی جیمہ کا مکیا ماں بھگوٹی عدی شکتی بھوانی جگت جننی آلہادینی شکتی کسٹ نیوارینی دکھ نیوارینی مئیسا سور مردینی چند مونڈ ناشینی سیوہینی آپ کا کلیان کریں یا جل جل پجل اگنی روپائے ہوم ہوم ریم سن جوالا دیوی نمہ یدی کوئی منوشی اس منطر کا جب رو جانہ پانچ مالا رو ج ایک جوت جلا کر کے کرتا ہے گھی کی جوت جلا کر کے فول بطی والی جوت جلا کر کے اس کا جب کرتا ہے تو نشطی طور سے اسے دیوی کرپا اوشی پرابت ہوگی پونتہ شدتہ سچتہ پویتتہ کے ساتھ کریں ماسک دھرم کے نیموں کا پالن اوشی کریں سوتک پاتک کے نیموں کا پالن اوشی کریں اماسیا کے دن سہواس نہ کریں اکادشی یدی کرتے ہو تو اکادشی کے دن سہواس نہ کریں اور ماس مدیرے کا سیون نہ کریں تو یہ منطر آپ کو نشطی طور سے سفلتہ دلا سکتا ہے آپ کے رکے و کام کو چلا سکتا ہے آپ کی سمسیہ دور کر سکتا ہے یا جل جل پجل اگنی روپائے اوم ہوم رم شرم جعلا دیوی نمہ امام بھگوٹی جگہ جنلی جعلا دیوی کا منطر ہے جائے ماں کا مکھیا